خاص طور پر حکومت نے مدد کی کہ وہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کہ وہ بھی آئے اور اس کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں کنسٹرکشن کے لیے وان ونڈو آپریشن اور جو پانچ پرلے والے گھر ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پہلے پانچ سال پانچ فیصد انٹرسٹ کے اوپر ہم ان کو گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی ان کو کرزے کے لیے گھر بنانے کے لیے جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کے لیے صرف دو پسند سروس چارج کے اوپر ہم نے ان کو سبسیڈائز کیا گھر بنانے میں اور جو دس مرلے والے گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سات فیصد مارک اپ یعنی انٹرسٹ کے لیے پہلے پانچ سال میں صرف سات فیصد کرزے پہ ان کے لیے ہم نے سبسیڈائز کیا اور اس کے لیے تین تیس ارب روپیہ حکومت نے سبسیڈی کے لیے رکھا پھر اور بھی ہم نے جو پہلے پاکستان میں ان کے لیے ہم نے تین لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسیڈی کے لیے رکھا اس کا مقصد تین لاکھ کا کیا فائدہ مثلا اگر بیس لاکھ کا گھر بنتا ہے پچیس لاکھ کا گھر بنتا ہے تو تین لاکھ روپیہ گھرمنٹ کی طرف سے سبسیڈی جائے گی تو وہ جو کم جب اس کی قیمت ہوگی لوگوں کے لیے تو پھر اس کے لیے جو جو انہوں نے کستیں دینی ہیں وہ بھی کام ہو جاتی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتا وہ ایک بہینے کا کرایا ہو اتنی وہ کست ہو تو بجائے کہ وہ کرایا دیں وہ کستیں دے کے تو ان کا اپنا گھر بن جائے ہمارے جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں جس کے اندر سی ڈی اے جو گورنمنٹ کے بھی دار ایم ایسن سی ڈی اے لڈی اے ان کے ملاکے اور جو کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے اور پھر جو ہم نے بینکوں سے فنانس بھی جو بینکوں کو یہ فور کلوجر لوگ کی وجہ سے جو فنانس بھی دے رہے ہیں تو وہ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ ایک لاکھ یونٹس ہیں